السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے کل جیو نیوز کی اوپر شاہزیب خاندادہ صاحب کے شو کے اندر ہم نے خاور مانکہ صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا رات کو ہی تفانے بتمیزی سٹارٹ ہو گیا تھا الزام یہ وہ وہ سب کچھ تو رات کو ہی سٹارٹ ہو گیا تھا but we all were hoping کہ اس میں کچھ سین واشز جو ہیں وہ اٹھیں گی اور وہ اس کے اوپر بات کریں گی کہ یار this is personal اور secondly یہ اخلاقیات سے گریوی صحافت ہے اخلاقیات سے گریوی سیاست ہے لیکن اس کا as such سین واشز کی جگہ پہ مجھے تو عجیب سی واشز نظر آئیں کہ بڑی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آسمہ شراجی صاحبہ جیسے سینئر لوگ جو ہیں وہ اس کو defend کرتے ہوئے اس انٹرویو کو نظر آئے انہوں نے آئی شاہد صاحبہ اور ماضی کے کچھ انٹرویوز کا وہ تنویر زمانی صاحبہ کے انٹرویو کا ریفرنس انہوں نے کوٹ کر دیا کچھ لوگوں نے آئی شاہد صاحبہ کے انٹرویو کے ریفرنسز کا کوٹ کر دیا ان تمام کی اوپر تھوڑی سی آج بات کریں گے بیفور اٹ کہ میں ان کی اوپر بات کروں میں آپ کو اپنی ذاتی سب سے پہلے اپینین یا میری ذات کس قدر غلطیوں کوتائیوں کا منبع ہے میں اس کو اوپر بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ بھائی انسان ہوں روبوٹ نہیں ہوں کوئی کمپیوٹر نہیں ہوں میرے سے غلطیاں کوتائی ہیں ماضی میں ہوئی ہیں پبلیکلی معافی مانگی ہے ہمیشہ اون کیا ان غلطیوں کو کہ یار یس آب از رونگ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ہم سوری آئندہ کوش کروں گا نہیں ہوگا اور شکر الحمدللہ اس کے بعد نہیں کیا کہ غلطی کوتائی سے سیکھا ہے اور زندگی کو آگے لے کے چلا ہوں ایک مثال آپ کو دے رتا ہوں اس کی سال ڈیڑھ سال پہلے مریم نواز صاحبہ کے بہت قریبی خاتون پولیٹیشن ہے بہت قریبی خاتون پولیٹیشن ہے اگر مریم صاحبہ کا رائٹ ہینڈ کہہ لیا جائے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی ان کی فیملی میں سے مجھے کسی نے اپروچ کیا کہیں سے انہوں نے میرا نمبر لیا مجھے انہوں نے کانٹیک کیا جی ہمیں آپ سے ملنا ہے میں نے کہا جی آپ لاہور تشریف لے آئیے لاہور وہ صاحب تشریف لے آئے مجھے ملے ہم کافی پہ ملے کوئی تین گھنٹے چار گھنٹے وہ صاحب میرے پاس بیٹھے رہے ڈاکومنٹس آڈیو نوٹس پتہ نہیں کیا کیا فوٹوز کیا کیا ان کے پاس تھا اور وہ اپنی ہی فیملی کے اوپر ایکسیز می اپنی ہی فیملی کے اوپر الزمات کی بوچھاڑ کر رہے تھے میں نے جب سنا ان کو کافی پہلے دو گھنٹے تو میں ان کی سٹوری صرف سنتا رہا میں نے کہا یہ بندہ تھوڑا ہلکا ہو جائے پہلے درہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کا تو پھر میں اس سے فردر بات کرتا ہوں پہلا گھنٹہ دو گھنٹے تو وہ الزمات لگاتے رہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا اور اس کے پیچھے مریم نواز کی طاقت ہے یہ ہے وہ پھر اگلے دو گھنٹے میں نے ان کی اوپر لگائے اگلے دو گھنٹے بیٹھ کر میں ان سے صرف ایک بات کرتا رہا میں نے کہا this is your family these are your kids in days to come یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کی بیگم ہیں یہ آپ کا خاندان ہے in days to come آج آپ غصے میں جو غلطی کر بیٹھیں گے ساری زندگی آپ کی family آپ کے بچے اس کی قیمت دیں گے میں آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گا آپ میرے پاس story لے کے آئے اور fair enough آپ کو میرے پر اعتماد تھا آپ کو میرے پر believe تھا اس کی معزت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو آپ کا خاندان ruin کرنے یا آپ کے خاندان کو تباہ کرنے کی side پر کبھی بھی نہیں جانے دوں گا I won't be part to it آپ میری بات نہیں سنتے آپ کسی اور صحابی کے بس چلے جائے گا میں نہیں کروں گا میرے سنوڑنے یہاں تک کہ numbers مانگے کہ میں کچھ اور اگر آپ نے نہیں کرنی story excuse me اگر آپ نے story نہیں کرنی تو مجھے کسی اور journalist کا number دے لیجئے میں نے کہا جی میں وہ بھی نہیں کروں گا اگر میں آپ کو number دوں گا تو پھر بھی میں شریک کے جرم ہو اس ساری کہانی کے اندر یہ لوگی ذاتی زندگی ہے میں نے اس کے اوپر شریک کے جرم نہیں بن سکتا آپ کا میں نے یہاں تک کہا آنکھوں میں نے کہا جی اگر آپ کو مسالیت چاہیے آپ کو چاہیے کہ میں کچھ وہاں پہ گفتگو کروں کچھ آپ سے بات کر کے تو میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف آؤں تو میں حاضر ہوں میں اس کے اندر وقت بھی نکالوں گا میں time بھی دوں گا نیک نیستی سے کوشش بھی کروں گا لیکن میں اس بات کا بتنگڑ یا میں اس بات کو میڈیا پہ لا کے آپ کی سب کی عزتیں اچھا لوں گا نہیں میں نہیں کروں گا بالکل نہیں کروں گا and that is on the record اگر مجھے کہا جائے at some point اس کو challenge کیا جائے تو میں وہ ساری چیزیں on the record اور کچھ لوگوں کو دکھا بھی سکتا ہوں ابھی تک کہ بھائی میرے پاس یہ 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 سب کچھ تھا لیکن no it's personal life کیا سیاستدان کیا بیورو کریٹ کیا صحافی ان لوگوں کے پروفیشن کے ساتھ ان کی ذاتی زندگیاں نہیں ہیں کیا اب میں اس میں I would be very honest میں نے دیکھا کہ شازیب خانزادہ صاحب کی بیگم جو ہیں ان کی فوٹوز کو نکال کر انسٹرگرام سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں اور ساتھ اب جسٹیفائی یہ کر رہے ہیں کہ since he talked about بشرا بی بی تو یہ ہم اب اس کی بیگم کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ غلط کو غلط کہنا چاہیے اگر ہم بشرا بی بی صاحبہ والے انٹریو کے اوپر تنقید کر رہے ہیں شازیب صاحب کے اوپر تو ان کی بیگم کی فوٹوز بھی جو ہیں وہ وائرل ہونے کے اوپر تنقید کی جانی چاہیے اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جاتا اگر ایک بندے نے غلطی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عزت کو بھی سر بازار اچھالنا سٹارٹ کر دیجئے secondly غلام مصطفیٰ خر صاحب ان کی بیگم جو اب شہباز شریف صاحب کی تہمینہ دورانی صاحبہ جو اب شہباز شریف صاحب کی بیگم ہے انہوں نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی My Feudal Lot اس نے ہم زمیداروں کو بہت بدنام کیا اس کتاب نے اور زمیداروں کا ایک امیج پہلے عمجر اسلام عمجر صاحب کے ڈرامے ہوتے تھے پی ٹی بی کے اوپر وہ زمیداروں کو رگڑا لگاتے تھے پھر My Feudal Lot آگئی تو زمیداروں کی تو بیڑا غرق ہی کر دیا پرے کر دیا گیا بٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے اس کی بڑی سارے خاندان جو بہتر خاندان تھے سبی کو اس پہ بڑا آرڈ سا فیل بھی ہوا ہمارے گھروں کی ویلیوز تو یہ نہیں ہیں خیر وہ کتاب جب لکھی گئی اس کتاب میں خر صاحب کی اوپر الزامات کی جو بچھاڑ ہے ای سیجیسٹ کہ آپ تمام لوگ وہ کتاب پڑھی ہے ہماری یوتھ بھی وہ کتاب پڑھے My Feudal Lot لیکن اس کو پڑھ کے بلیو مت کر لیجئے گا ساری کو اس میں خر صاحب زندہ ہیں خر صاحب کی فیملی سے خر صاحب سے رابطہ کیجئے گا کبھی جا کر سٹوری دوں سے بھی سن لیجئے گا تو خر صاحب کے اوپر جب وہ کتاب لکھی گئی تیمینا درانی صاحبہ کی تو اس کے بعد کچھ صاحبیوں نے رابطہ کیا خر صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ کا کومنٹ کیا ہے آپ کی صاحب کا بیگم جو ہیں انہوں نے آپ کے اوپر کتاب لکھ دی ہے اور آپ کے اوپر اس طرح کلزمات لگائیں تو خر صاحب نے آگے سے کہا کہ یار میرے بچوں کی ماں ہے میری بیوی رہی ہے میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کروں گا That was grace اس کو کہتے ہیں خاندانی ہونا اس کو graceful ہونا کہتے ہیں آگے چلیے تو ریحام خان صاحبہ recently کوئی بہت پرانی بات نہیں ہمارے دیکھتے ہوئے ہمارے سنتے ہوئے ہم نے witness کیا ہے ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بیگم رہی الہدگی ہوگی اطلاق ہوگئی بلا 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 اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ریحام خان صاحبہ کے جو کومنٹ عمران خان صاحب ان کی فیملی ان کی سیاست ان کی ذاتی زندگی کے اوپر تھے پھر کتاب جو لکھی رہے عمران خان صاحبہ نے اس سب کے اوپر کومنٹ کیا صحافیوں نے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب رحام خان صاحبہ تو آپ کی ذات پر یہ 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 الزامات لگا رہی ہیں نمران خان نے ایک الزام کا جواب نہیں دیا تھا یا ایک الزام واپس نہیں لگایا تھا انہوں نے کہا نہیں آر عورت ہے میری بیگمتی اسی طرح ابھی ریسنٹلی ایک اور سٹوری کہ جنید صفدر صاحب اللہ پاک ان کو زندگی دے جنید صفدر صاحب کی ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ کے صاحب زادے ان کی ریسنٹلی ڈیووز ہوئی اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت انقید کی بڑے گھٹیا اور غلیز سے الزامات لگائے جو نے صفدر صاحب کی ذات کے اوپر اس فیملی کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو انوالف کر دیا اس ساری ڈیووز کیس کے اندر کچھ سین واشز تھی اس ملک کے اندر کہ جو تب بھی کہہ رہی تھی کہ یہ بہت ذاتی معاملات تھے شادی، طلاق، بیوی، پچے this is very very personal matter تو تب کچھ لوگ بات کر رہے تھے I was one of those people الحمدللہ I was one of those people جس نے اس ٹاپک کے اوپر بھی کوئی غلازت نہیں بکھیری تھی کوئی بات نہیں کی تھی اسی طرح بہت سارے کیسز ہیں اس طرح کے بہت ساری اس طرح کی سٹوریز ہیں پاکستان کے اندر اب وہ ایک خاتون بیوروکرائٹ ہیں جن کا ریفرنس روف کلاسرا صاحب نے ماضی میں دیا تھا شہباز شریف صاحب کی بیگم کے طور کے اوپر وہ تمام سٹوریز ریسرفیس ہو رہی ہیں رات کے انٹرویو کے بعد میں ان چیزوں کو کبھی بھی ناظرین سپورٹ نہیں کر سکتا میں بالکل کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا ریزن یہ کہ لوگوں کے ہر انسان سے غلطی کوتائی ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میں خوابر مانکہ صاحب غلط ہے بشرا بی بی غلط ہے مجھے نہیں پتا نہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہے بھائی مجھے یہ لینا دینا ہے کہ خان سابقہ وزیر ادم پاکستان تھا لاکھوں کروڑوں کا وہ لیڈر ہے اور اس کی ذات کو گرانے کے لیے یہ سارے کے سارے پروپوگنڈے بار 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 کیے جا رہے ہیں اور ایدہ سیم ٹائم کچھ بھی نکلا نہیں ہے اس کی ایک سب سے بڑی مثال زندہ جیتی جاگتی مثال آپ کے پاس بی بی شہید ہیں بینظر فٹو صاحب میں یہ ابھی دوہزار تئیس ہے جب بہت سارے لوگ لیبرل ہو گئے ہیں لوگوں نے تھوڑا پڑھ لکھ لی گئے ہیں لوگ چیزوں کو کاؤنٹر کرنا سیکھ گئے ہیں لوگ چیزوں کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا سیکھ گئے ہیں انہوں نے نائنٹیز کے اندر بی بی شہید کی فوٹوز جب جہازوں سے پھکوائی تھی تو یہ تب بی بی شہید کا کیا بگاڑ سکے تھے کیا اس کے بعد بی بی کی لیڈرشپ ختم ہو گئی تھی کیا پیپلز پارٹی کا ووٹر ختم ہو گیا تھا کیا اس کے بعد بی بی کا بھی وزیراعظم پاکستان نہیں بنی اس طرح نہیں ہوتا یہ ایک ڈیبیٹ یا اپنے اندر کی غلازت کو تو باہر لیا جا سکتا ہے کہ میں اندر سے کتنا گھٹیا اور چھوٹا انسان ہوں اس بات پہ تو ہم میں متفق ہو سکتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے کہ کسی کے اوپر غصہ نکالنے کے لیے آپ اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کو باہر رکھ دیجئے لیکن اس سے آپ اپنے حریف کو جو آپ کے مدد مقابل ہے اس کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ انڈسٹانڈ کیجئے خدارہ اس سے الٹا آپ کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان بار 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 لوگ کیے جا رہے ہیں اس میں آپ اپنا نقصان کر رہے ہو کسی بندے کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا عمران خان جیل میں بیٹھا ہویا اس کی پاپولارٹی کا گراف اب سب سے اوپر ہے ابھی دیر اور چترال کے سرویز حبیب اکرم صاحب نے کی ہے سنونیوز کے لیے وہ جا کے سرویز دیکھئے کوئی سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ پر ایک طرف وہ کھڑا ہے تیس پرسنٹ پر ملکی ساری جماعتیں کھڑی ہیں سو اس میں آکے آپ عمران خان کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا رہے مجھ جیسے لوگ مجھ جیسے لوگوں کو آپ سیاست سے نفرت آپ لوگ کی ذاتوں سے نفرت کے اوپر مجبور ضرور کر رہے ہو کہ جو آج بھی کھڑے ہوئے ہتل ویسا کوشش کرتے ہیں کہ یار ذاتیات کی اوپر بات نہیں کرنی چاہیے جو ماضی میں کی گئی اس کی اوپر معافی مانگی اور اس کو سیکھ لیا کہ آئندہ کے بعد نہیں کرنی بٹ نو آپ لوگ چاہتے ہو کہ اسی طرح کی غلازت اس پاکستان کی پولٹک سے اندر چلتی رہے اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس سیاست سے بلکل دور رہتا کہ ہمارا ریزک روٹی ہماری دکان در ہی چلتی رہے خدارہ اپنے بچوں کو سکھائیے بات کیجئے ان سے ڈسکس کیجئے ان کو ویلیوز ڈالیے ان کے اندر سکھائیے ان کو کہ بیٹا this is not right not at any level کسی بھی طرح سے یہ چیزیں جسٹیفائیڈ نہیں ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں بس یہی ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کو بہتر کریں اپنے بچوں کی پربریش میں بہتری لے کے آئیں ورنہ یہ غلازت تو پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہے فاطمہ جناس صاحبہ سے سٹارٹ کر لیجئے اور وہاں سے پھر آگے سے چلتے 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 آج تک کہاں کی کہاں آگئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ناظرین بلاہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ